لوگوں نے جو پوچھنے وہ آج ہیں ہاں ریکارڈنگ اس کی جو ہے نا سٹارڈ ہوگی اچھا تو ابھی جو کوسٹن پوچھا گیا ہے وہ کوسٹن یہ ہے کہ یہ جو لسی والا سرکٹ ہے اس کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو انپوٹ سائیڈ کے اوپر ہم وولٹیج دے رہے ہیں وہ ڈبل جو ہے ویلیو کے اوپر پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ واقعی بڑا ایک اچھا کوسٹن ہے اس کو سوڑا جم کر کے ادھر دے لیتے ہیں ہمارے پاس ادھر ہوگا کیا انیشل لیول کے اوپر ہم دیکھیں نا تو اس کے اکروس سٹورڈ انرجی زیرو ہے ازیومنگ کہ یہ جو ہے نا زیرو وولٹ کے اوپر چارٹ تھا جب یہ سوچ اوپن کیا گیا تھا کسی ٹائم کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کے اکروس کوئی انرجی نہیں ہے اور اس کے اکروس کوئی بھی انرجی نہیں ہے ایک دفعہ جب آپ یہ سوچ آن کرتے ہیں تو آپ کے پاس انیشلی اس کے اکروس وولٹیج نے چین نہیں کرنا اس کے اکروس کرنٹ نے چین نہیں کرنا تو سٹارٹنگ پوائنٹ پہ دونوں کے اکروس جو ہے نا ایک طرح کی جو سٹورڈ انرجی ہے وہ آپ کے پاس زیرو ہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ جب آپ کے پاس انیشلی کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہے کہ جیسے اس کو شورٹ کرتے ہیں تو اس کے اکروس وولٹیج سرڈنلی چین نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو کپیسٹر کے اکروس اگر وی سی ایز ایکول دو زیرو ہے ایڈ ٹائم زیرو کے اوپر کیویل آپ لگاتے ہیں یہ آئیڈیل آپ کے پاس ڈائیوڈ تھا سب کچھ اس طریقے سے سارا کا سارا جو وولٹیج ہے وہ اس کے کروس آ رہی ہے پر جو کرنٹ ہے اس کے کروس زیرو وولٹ ہوگے اور اس کے کروس آپ کے پاس جو ہے نا وی ایس وولٹیج جو ہے نا وہ آ رہی ہے اور کرنٹ کیونکہ زیرو ہے تو زیرو کرنٹ کو اس سے ملٹیپلے کریں کوئی پاور نہیں یہاں پہ بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے کروس بھی جو ہے نا زیرو بن رہا ہے تو آہستہ آہستہ جب یہ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے تو سٹارٹ میں آپ کے پاس کیا ہونا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جو کہ ہم یہ سینٹرل والا جو ہے ٹائم ہاف آف دو پیک کے اوپر والا جو ٹائم لیتے ہیں اس ٹائم کے اوپر ہمارے پاس جو کپیسٹر ہے کپیسٹر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیونکہ یہاں پر سے انڈکٹر نے کرنٹ ایک دفعہ موو کرنا ہے انیشلی جو ہے وی وولٹیج زیادہ ہے وولٹیج ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ کرنٹ کو انکریز کرائے گا وی اس ایکول ٹو ڈی آئی اوگر ڈی ٹی جتنی زیادہ ہمارے پاس وولٹیج ہوگی اتنی تیزی سے ہوگا ہے انیشلی ساری وولٹیج اس کے کروس تھی تو یہ تیزی سے چارج کرنا اس نے شروع کر دیا چارج کرنے کی وجہ سے مطلب کہ میکنٹائز جو ہے یہ ہونا شروع ہوگیا آپ کے پاس اس کی جب میکنٹائزیشن ہو رہی ہے میں نے کہا کہیں ٹھیک ہے وہ ساؤنڈ آ رہی تھی میں نے کہا شاید کوئی مائک نہ آف رہ گیا اچھا تو یہاں پہ جب اس کی میکنٹائزیشن آپ کے پاس شروع ہو گئی ہے انرجی اس کے کروس ٹور ہو رہی ہے اور وہی کرنٹ اس کو چارج کرتا جا رہا ہے اور آپ کے پاس اگر آپ اس پورے کے پورے سیٹ اپ کے اندر انڈکٹر کے کروس وولٹیج دیکھیں تو وہ آپ کے پاس vl of t is equal to vs minus vc of t ٹھیک ہے اچھا اس ریلیشن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس ریلیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے initially جو ہے maximum voltage کیونکہ capacitor جو ہے وہ zero کے اوپر تھا تو initially ساری کی ساری voltage انڈکٹر کے کروس آ رہی تھی لیکن انڈکٹر کے کروس وولٹیج جو ہے وہ آپ کے پاس برابر ہے rate of change of current کے ٹھیک ہے تو اگر positive voltage ہے تو current آپ کے پاس increase کرتا ہے اسی سے یہی اس ریلیشن سے اور negative voltage ہے تو current آپ کے پاس decrease کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ کے پاس یہاں پہ voltage جو ہے یہ positive آ رہی ہے تو current increase کرتا جائے گا zero سے شروع ہوا ہے اگر آپ dc voltage ایک انڈکٹر کے کروس رکھ دیں گے تو وہ جو ہے dc voltage کے ساتھ current ramp up اس کا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا اور ideal case میں تو infinity تک بے شک پہنچ جائے اگر ڈی سی والٹے رکھتے ہیں آپ لیکن ہم کبھی بھی جو ہے انفینی ٹائم تک ڈی سی والٹے نہیں ادھر رکھتے ہوتے ہیں تو ایک پیور انڈکٹر کو voltage source کے ساتھ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا use ہوتے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہے اور اسی لئے transformer جو کہ inductive behavior ہے وہ بھی ڈی سی کے ساتھ نہیں استعمال کرتے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ پھر ہمیشہ ہی current اس کا تو increase ہوتا رہے ہیں خیر یہاں پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے جی current ہمارے پاس پھر increase ہوتا ہے ہوتے 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 اس لیول پہ پہ پہنچ جاتا ہے اس لیول پہ کیا ہوتا ہے capacitor current جب تک آ رہا ہے capacitor تو charge ہوتا رہے گا اس کو روکنے والی کون سے چیز ہے پر جب capacitor کی value vs کے برابر پہنچ جاتی ہے تو voltage inductor کے cross کتنی رہ گئی zero volt اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس current کی slope zero ہو گئی اس کے بعد جب تک آپ کے پاس current current کو اگر آپ نے zero پہ لے کے آنا ہے تو یہ possible ہی نہیں ہے کہ current high value پہ جا کے رکا تھا تو اس کو واپس جب تک negative voltage inductor کے cross نہیں آئے گی inductor نے جو ہے وہ current کو zero تک نہیں لے کے آنا تو اس portion کی وجہ سے کیا ہوگا current کیونکہ flow کرتا جا رہا ہے capacitor ابھی بھی اور charge ہو رہا ہے تو جو اس کے cross جو energy store تھی اس point پہ وہ ensure کرے گی کہ آپ کے پاس capacitor continue ہو کے charge ہوتا رہے جب تک کہ اس کی energy zero level تک نہیں آتی تو اس case کے اندر جو 2s تک اس کو charge کرنے کے لیے جو ہے نا kvl آپ لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ let's say 2s point کے قریب ہم دیکھیں تو یہ vs ہے اس کے cross vs ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کے پاس جو ہے یہ kvl اگر لگائیں تو جو ہمارے پاس vl is equal to vs minus یہ جو ہے آپ کے پاس sorry 2 vs کے اوپر تھا minus vs یہ ہمارے پاس کیا تھا وی ایک منہ ہے اس کا relation میں let's separate بنا دوں اس case میں آپ indukٹر کے cross voltage دیکھیں گے نا تو وہ آپ کے پاس آئے گی vl is equal to vs minus vs تو اس کا مطلب ہے انڈکٹر کے cross نیچے پوزیٹیو ہے اوپر نیگٹیو ہے اور vs voltage آ رہی ہے ٹھیک ہے حالانکہ کہیں پہ بھی آپ نے پورے سسٹم کے اندر نیگٹیو والٹیج اور سپلائی نہیں کی یہ نیگٹیو والٹیج کہاں سے آ رہی ہے یہ نیگٹیو والٹیج انڈکٹر انشور کر رہا ہے تاکہ اس میں سے کرنٹ فلو کرتا رہے تو انڈکٹر کو جو مرضی کرنا پڑے حالانکہ ڈائیوڈ نے جو ہے یا ڈائیوڈ کا تو اتنا پھر بھی کوئی issue نہیں ہے لیکن یہ جو انڈکٹر ہے نا اس نے پورے circuit کو on کر کے رکھا ہوا ہے اور جو مرضی اس کو والٹیج سپلائی کرنی تھی یہ circuit کے اندر سپلائی کر رہا ہے صرف اس لیے تاکہ current instantaneously zero پہ نہ آئے تو اس کی وجہ سے یہ جو اس portion کے بعد ہے جتنی بھی انڈکٹر کے cross stored energy تھی وہ ساری کی ساری یہ ریلیز کر کے کپیسٹر کو دیتا ہے اور ایک دفعہ جب current circuit میں سے zero ہوتا ہے انڈکٹر کے جو stored energy zero ہوتی ہے تو تب جا کے جو ہے سسٹم stability پہ پہنچتا ہے اس کے بعد یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے تو ڈائیوڈ اوپن ہو گیا جب اوپن ہو گیا اس کے بعد کوئی possibility نہیں ہے کہ یہ دوبارہ on ہو سکے کیونکہ یہاں پہ vs charge ہے اور ادھر 2 vs charge ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آپ نے یہ question پوچھا یہ آج کے second lecture کے اندر complex level پہ ہم نے یہ چیزیں rle circuit میں دیکھنی تھی پر اچھی بات ہے کہ یہ question یہی پہ arise ہو گیا سر مطلب DC source ہے نا ہمارے پاس تو DC کے اندر inductor میں magnetism effect تو ہوتا نہیں ہے کہ ہم کونسے switch کو بار بار on off پر بار ہے نہیں 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 پتا کیا یہ آپ کے پاس پورا کا پورا behavior ہے transient ٹھیک ہے اگر تو آپ نے switch اور یہاں پہ آپ نے vs ہے اور یہ time ہے zero کے اوپر اگر آپ کے پاس یہ switch یہاں پہ نانا لگا ہوتا تو یہ circuit نے کام ہی نہیں کرنا تھا اس لحاظ سے یہ وہ step response ہے نا کہ basic جب اگر آپ یہ پیور ڈی سی کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پہ تو یہ کچھ بھی نہیں open ہی رہے گا آپ کے پاس پیور ڈی سی میں steady state کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ پیور ڈی سی کے case میں یہ open circuit ہے اور یہاں پہ سے کچھ بھی نہیں operate کرے گا لیکن یہ جو step response ہے نا آپ نے یہ جو switch لگایا اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ start ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایسی آگیا نا behavior جی یہ کہہو نا switch جو ہے وہ ہم جب on کر رہے ہیں تو on تو کر دیا اس کے بعد اس کو ڈی سی مل رہا ہے نا ہاں لیکن ہے کہ اس case میں جب آپ نے یہ switching کی ہے تو اس switching کے case میں جو ہے ایک transient response آپ کے پاس initiate ہو گئے ٹھیک ہے energy آپ نے یہاں سے جو ہے all of a sudden nether provide کی ہے اور یہ پھر آپس میں جو ہے initial state ہم نے میں نے start ہی بلکہ اس طرح سے کیا تھا کہ جی zero voltage اس کے cross ہے ٹھیک ہے اور zero voltage اس کے cross ہے سوری یہ initially zero voltage کا مطلب تھا short circuit ٹھیک ہے zero voltage اس کے cross ہے اور maximum جو ہے ساری کی ساری جو input voltage ہے وہ اس کے cross آگئی ہے all of a sudden ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے آپ کے پاس بی ایس کے برابر start میں سر یہ ابھی جو ہے switch on ہونے سے پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ switch ہونے کے بعد جو ہے یہ والا step ہے یہ والا جو time ہے نا t equal to zero یہ switch اس time پہ on ہوا ہے اس سے پہلے یہ بھی zero ہے یہ بھی zero ہے اور input بھی جو ہے وہ کیونکہ آر نہیں رہی ہے اس کے پاس تو zero ہے سر لیکن یہ جب switch on بھی ہو گیا ہے تب بھی جو تھوڑا سا میں شاید ان کا بھی question سمجھ پایا ہوں جب ہم switch on کر رہے ہیں at the last provide تو پھر بھی ڈی سی ہی ہو رہا ہے تو وہ اس کو کیسے capacitor کا behavior جو capacitor چونکہ normally ہمیں بھی پتا ہے کہ ڈی سی میں جو ہے وہ open behavior کرتا ہے تو وہ step wise بھی اگر step بھی اس کو مل رہا ہے switch on ہونے کے بعد وہ تب بھی کیسے اپنا behavior change کر لیتا ہے means وہ کیسے behavior نہیں change کر رہا آپ یہاں پہ step by step دیکھیں نا capacitor کا کیا behavior ہے کہ وہ اس کے across voltage suddenly change نہیں ہوگی ایسے ہی ہے نا ہے ٹھیک ہے اگر تو یہ ڈی سی آپ کے پاس transient اور steady state response کا پہلے آپ کو فرق پتا ہے جیسے transient کیا ہے وہ change کے case میں جو ہے act کرتا ہے یہ اچھی بات ہے یہ چیز یہاں پہ آگی کیونکہ اگلے lecture میں یہ پورا اسی کو میں نے build کرنا تھا اور وہاں پہ explain بھی نہیں میں نے کیا فردر transient ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی change ہوئی ہے تو اس کا impact کیسے جو ہے آپ کے پاس آگے آ رہے transient response ہے ابراپ change نہیں لازمی نہیں ابراپ بس change ہو کوئی بھی sinusoid دے دیں ادھر تو اس کی وجہ سے بھی transient بھی response آپ کے پاس آتا رہے گا آہ نیکسٹ جو portion ہے لیکچر کا اس میں ایسا ہی ہے اور جو steady state ہے steady state میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک دفعہ کوئی بھی چیز change کرتے ہیں اس کے بعد infinite time اس کو دے دیں اس کے بعد جا کے جو ہے نا وہ steady state کے اندر آ جائے گا جو آپ بات کریں نا کہ ڈی سی میں یہ open ہوتا ہے اس طریقے سے کر کے وہ ہمارے پاس آتا ہے steady state کے اندر جب کافی time ہو گیا ہو change کو جب change آپ نے کی ہے کوئی تو وہ تو یہ جو step response ہے یہ تو infinite harmonics آپ دے رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈی سی دیئے یہ جو step ہے اس کا step response کو اگر آپ harmonics میں دیکھیں تو یہ infinite harmonics آپ نے provide کر دی ہیں ایک ایک single step میں تو آپ اس کو نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈی سی دے رہے ہیں یہ جو movement ہے zero سے vs کی یہ frequency میں highly rich ایک movement ہے اس کی وجہ سے سب کچھ initiate ہوا ہے ٹھیک سر سر تو اس میں جو frequency analysis کریں نا four year transform کے اندر تو وہ آپ کو اس کا مل جائے گا حالانکہ ہے وہ periodic ویسے ہوتا ہے اچھا سر اس میں بھی ویسے جو بس step کا جو رکھا جاتا ہے magnitude وہ پھر اس حد تک رکھا جاتا ہے کہ جب جو اس کو capacitor کو fully charge کر سکیں یا اس کو چلا سکیں یا اس کو پورے طریقے سے طریقے سے میں کہنا چاہوں تو short کر سکیں نہیں یہ جو مرضی آپ کر دیں generic value بس یہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اگر diode جو ہے non ideal realistic لگا تو وہ اس کو on کر سکے greater than point seven ہو تو یہ سارا process initiate ہو جائے گا اور یہ اس case میں ideal میں جو مرضی vs کی value اگر ideal diode لگا ہے جو zero volt پہ ہی on ہو جائے گا تو جو مرضی آپ vs کی value لگا دیں اور inductor اور capacitor کا behavior same رہے گا سیم رہے گا یہاں پہ میں نے کوئی l کی value تو نہیں نا inductor کی ڈالی capacitor کی value تو نہیں نا میں نے بتائی نا میں نے vs کی value بتائی یہ generic ہر case میں ایسے behave کرے گا ٹھیک سر ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جیسے ہی یہ آپ کے پاس یہ ایک change آئے گی اب یاد رکھنا ہے کہ اس change سے پہلے جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے cross کیا تھا یہ کیونکہ zero plus time کے اوپر اگر ہم دیکھیں نا تو یہ zero minus time کے اوپر یہ zero volts capacitor کے cross ٹوڑ تھے تو جیسے ہی آپ zero plus time کے اوپر دیکھیں گے اس فوراں change کے بعد تو یہ ابھی بھی short circuit ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے اور zero plus time کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ پہلے اس کے cross جو ہے current کیونکہ zero تھا اب یاد رکھیں کہ capacitor کے cross جو ہے نا وہ آپ نے continuity کا principal voltage پہ لگانا ہوتا ہے current suddenly اس کے cross change ہو سکتا ہے پر voltage نہیں اور اس کے cross آپ نے continuity کا principal لگانا ہے current پہ v is equal to vl is equal to ldi over dt ٹھیک ہے اور capacitor کے case میں i is equal to c dv over dt ہے تو اس پہ آپ لگاتے ہیں تو پہلے current کتنا flow کر رہا تھا zero ٹھیک ہے تو current جو ہے وہ zero plus کے اوپر دیکھیں گے تو وہ آپ کے پاس جو ہے یہ چیز open circuit کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے کیونکہ کوئی current نہیں ہے current zero کے برابر ہے voltage اس کے cross zero ہے current اس کے cross zero ہے لیکن اس کے cross voltage کتنی آگئی یہ short ہے تو جتنی بھی vs voltage ساری کی ساری آپ کے پاس inductor کے cross آگئی پھر ہم یہاں سے move کرتے ہیں اس relation پہ اگر voltage positive آئی ہے inductor کے cross تو inductor کے cross جو ہے current increase کرے گا کیونکہ current کی جو slope ہے وہ آپ کے پاس اس voltage کے برابر ہے positive voltage کا مطلب ہے کہ current increase کرے گا current increase کرتا رہے گا جیسے جیسے current increase ہو رہا آہستہ آہستہ جو یہ voltage ہے capacitor چارج ہو رہا ہے تو یہ voltage بھی اس کی increase ہونے لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی till آپ یہ central point کے اوپر پہنچتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ inductor کے cross voltage کا relation اگر لکھتے ہیں نا vl of t is equal to vs minus vc of t جب تک یہ voltage positive ہے ٹھیک ہے تب تک جو ہے current بڑھتا رہے گا جب یہ voltage difference جب vc vs کے برابر ہو جائے گا تو آپ کے پاس current جو ہے increase ہونا رک جائے گا zero نہیں ہوگا ٹھیک ہے increase ہونا رک گیا اس کے بعد لیکن ابھی current تو ابھی بھی flow کر رہا ہے تو وہ اس کو capacitor کو جو charge کر رہا تھا charge کرتا رہے گا energy transmit اب inductor اس کو کر رہا ہے اس نے charging برقرار رکھی تو یہ جو capacitor کی voltage ہے وہ بڑھ گئی جیسے ہی یہ voltage بڑھ گئی آپ کے پاس vl کی value negative آگئی negative کا مطلب ہے negative slope current decrease کرنے لگے اب current decrease کر رہا ہے لیکن ہے تو current کی value positive ہے نا تو capacitor اب بھی charge ہوتے ہوتے اس کے cross جو voltage ہے بڑھتی جا رہی ہے till آپ جو ہے t1 time کے اوپر جا کے جو ہے نا یہ zero کے برابر ہو جائے گا جب ایک دفعہ current zero ہو جاتا ہے inductor کے cross کوئی بھی energy stored نہیں ہے یہ two vs تک پہنچ گیا ہو ہے تو اس وقت جو ہے جیسے current zero ہو گا اس کے بعد اس نے ویسے negative تک پہنچ جانا تھا اگر diode نہ لگا ہوتا ٹھیک ہے یہ diode نہ ہوتا تو یہ ایک پورا sinusoid move کرنی تھی اور یہ ایسے sinusoid لیکن اس چیز کو یہاں پہ ہمارے پاس ڈائیوٹ ایکٹیو ہوا اس نے کہا کہ جی negative current تو نہیں میں نے پاس کرنے دینا تو وہاں پہ جا کے آپ کے پاس system جو ہے وہ اس کا جو transit response وہاں پہ finish ہو گیا اور پھر آگے اگر آپ دیکھیں تو steady state two vs اس کے cross voltage رہے گی اور overall system میں سے کوئی current نہیں flow کرے گا ٹھیک ہے یہ اچھا ہوا کہ یہ record ہو گیا portion یہ اچھا question تھا اور کوئی question سیریز میں تو کوئی بھی اگر component لگے ہوتے ہیں تو جتنا سپرائی voltage ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کیا آتا ہے اور اس پوست ہمیں ڈیوائیڈ ہو کیا آتا ہے ٹھیک ہے اس اس میں بھی ڈیوائیڈ ہوا لیکن کپیسٹر نے چارج ہونے کے بعد energy store کر لی ہے اس سے voltage کم کیونکہ اس میں کوئی ریسپٹ کرنے کے لیے resistance یا کچھ ایسا element نہیں لگا ہوا تو اس اس سے کپیسٹر میں جو charge یا جو voltage store تھے وہ کم نہیں ہوئی ہیں مزید پھر indukٹر کے اوپر آنے لگ گیا ان دونوں کا جو ہے وہ پھر equal کرنے سے وجہ سے voltage ہوں وہ زیادہ ہوگی سپلائی ورنگی سے یہ کی جان ہے نا جی ہاں تو لیکن ہے کہ یہ بھی پورا ایک طریقے سے جو ہے نا یہ transit mechanism step by step کیسا ہوا یہ بھی important ہے کہ پتا ہو دوسرے الفاظ میں اگر آپ اس پورے کو دیکھیں گے نا کتنی energy ہے تو وہ پہلے indukter charge ہوا ہے half i l i peak whole square کے اوپر ٹھیک ہے اور کپیسٹر جو ہے وہ charge ہوا تھا اس point تک half c vs whole square کے اوپر ٹھیک ہے یہ ip جو ہے نا یہ بھی اس کی بھی value جو ہے وہ evaluate اس relation سے کی جا سکتی ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ جتنی energy تھی یہ بھی ساری کی سارے transmit ہو گئی اس کو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے پھر یہ four four vs square تک آ گیا اور یہ والی energy zero ہو گئی تو یہ بھی ایک کام دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو ہو گیا انڈ کے اوپر تو جا کے یہ اسی طریقے سے mechanism ٹھیک ہے thank you ٹھو ٹھوڑی دیر کی بریک کر لیں پھر ہم کوئی سٹارٹ کرتے ہیں جی کتنی دیر تک کوئی سٹارٹ کریں آپ لوگ مجھے بتائیں نماز کے بعد سر کر لیتے ہیں ٹائم 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 ایکزیک ٹائم بتائیں اس فکر جو ہے نا شروع کر دیتے ہیں 45 545 ٹائم 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 �